مریضوں کے تعداد 180 لہول میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعاتی نشاریات 6 فیصد ریکارڈ پنجاب بھر میں مزید 20 مریض انتقال کر گئے صبح بھر میں 457 نئے کیسز ریپورٹ برتے خطرے کے باوجود شہریوں کی غیر سنجیدگی انارکلی سمیت شہر کے مختلف بزاروں اور مارکٹوں میں ایسو پیز نظرانداز گاہکوں اور دکانوں کی جانب سے بغیر ماس کے خرید و فرو کرونا سے بچے ویکسین لگوائیں موزی وارس کی روکتام کے لیے گھر گھر ویکسینیشن شہریوں کو پولیو کی طرز پر ویکسین لگائی جانے لگی ایکسپو سینٹر میں شہریوں کو 24 گھنٹے ویکسین لگائی جانے لگی سائنو ویک آسٹرا زینکا اور سائنو فارم کی پہلی اور دوسری ڈول لگائی جانے لگی آورسیز پاکستانیوں کو موڈرنا کی پہلی اور دوسری ڈول لگانے کا عمل چاری موزیراعظم کے باولے خصوصی شہزاد اکبر کے خلاف بیانبازی ترین گروپ کے اہم رکن اور ایم پی نظیر چوہان گرفتار پولیس نے نظیر چوہان کو ایل ڈی اے کے دفتر سے حراست میں لیا ایف آئی اے دفتر میں آواز کی تصدیق کے بعد کنٹ کے چہری میں پیش کیا گیا عدالت نے ایک لاکھ روپے کے مشلقوں کے عوض نظیر چوہان کی زمانت منظور کی اور رہا کرنے کا حکم دیا زمانتی مشلق کے جمانہ ہونے پر پولیس نظیر چوہان کو پہلے کیم جیل لائی پھر کچھ دیر بعد کوٹ لفت پر جیل مدکل کر دیا رکنے اسمبلی کا ساوسید میں کرونا ٹیس سمیتی بھی معاینہ بھی کیا گیا نظیر چوہان کے خلاف تھانا ریس کورس میں مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی مدعیت میں مقدمہ درج ہے نظیر چوہان کی گرفتاری ترین گروپ کا اظہار ناراضگی کوئی انتقامی کاروائی قبول نہیں ترین گروپ کا واضح اعلان جہانگیر ترین گروپ کا اہم ادلاس کل لاہور میں طلب سیاسی اور کالونی آپشنز پر غور کیا جائے گا سبائی وزیر نمال نگڑیال نے کہا کہ ہم نظیر چوہان کے ساتھ کھڑے ہیں نظیر چوہان کو سپیکر چودری پرویز الہی سے اجازت لیے بغیر گرفتار کیا گیا ذرائقہ دعویٰ نونلی کی عراقین بھی نظیر چوہان کی حمایت میں آگائے رکنے اسمبلی پیر اشرف رسول کا کہنا ہے کہ شہزاد اکبر ذاتیات پر کاروائی کرے پنجاب میں غیر ملکی فنڈ سے چلنے والے منصوبوں میں گڑ پڑ گھوٹالہ میکمہ آپاشی کے منصوبوں میں کروڑ روپے کی مالی بے ذابتیوں کا انکشاف ٹھیکے داروں کو نوازنے کے لیے تیس فیصد مہنگے ٹھیکے دیئے گئے اہم دستاویزات کے بغیر غیر میاری کام سے پندرہ کروڑ سینتیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا تونسہ بیراج قادراباد میں امرجنسی فلڈ اقدامات کے نام پر زائد رقم خرچ کی گئی دوزار انیس بیس کی آرڈیٹ ریپورٹ جاری کر دی گئی میکمہ آپاشی اکام کہتے ہیں آرڈیٹ ریپورٹ دے کر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے شہری خبردار بھاری ٹریفک جرمانوں کے لیے ہو جائیں تیار سگنل کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل اور اکشا ڈرائیور کا پانچ سو روپے کا چلانہ کٹے گا بغیر ہلمٹ اور لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر چھ سو روپے ادا کرنے ہوں گے بغیر ڈرائیونگ لائسنس موٹر کار ساس سو پچاس اور بڑی گاڑیوں کو پندرہ سو روپے تک کا جرمانہ کرنے کی سفارش تیز رفتاری پر کار کو ساس سو پچاس اور ٹرالی ٹریکٹر کا جرمانہ ایک ہزار روپے ہوگا دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر پانچ سو روپے کا ٹھیکہ لگے گا پنجاب حکومت کا جرمانوں میں اضافہ کا تنمیمی بل اساملی میں پیش کرنے کا فیصلہ بل منظور ہونے کی صورت میں جرمانے بھی فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ایت کے بعد بھی ایشیاء ضروریہ کی فراہمی بہتر نہ ہو سکی سبسیڈائز آٹا اور چینی کی سپلائی بدستور متاثر سستا گھی بھی یوٹیلیٹی سٹور پر نایاب ہو گیا سستی خریداری کے لیے آئے شہری مایوس لوٹنے لگے صد مسالہ جات کی قیمتوں میں کمی نہ آئی برائلر کی قیمت کو بیک گیر لگ گیا مرگی کا گوشت ایک روز میں چھبیس روپے فی کلو سستا ہو گیا مارکٹ میں چینی چکن ایک سو نویر پی فی کلو فروغ سی ٹی ڈی خاموش مجاہد قرار سی ٹی ڈی نے لاہور میں دہشت گردوں کا نیٹ ویک کو بے ناکاب کیا وزیر علیہ پنجاب کی دس اضلاح میں سی ٹی ڈی کے دفاتر قائم کرنے کے منظوری اور دو ماہ کی تنخواہ زازیہ کے طور پر دینے کا اعلان سی ٹی ڈی کو ڈراؤن، جی ایس ایم، لوکیٹر، سنائپر، رائفلز اور دیگر آلات بھی فراہم کیے جائیں گے عثمان بزدار کا کاؤنٹر ٹائرزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ چاکوش و بند دستے نے سلامی پیش کی سی ٹی ڈی ٹریننگ سکول بلوک کا افتتاہ اور مختلف موائنسوں کا موائنہ کیا کمانڈوز کا دشت گردوں کے خلاف آپریشن کا عملی مظاہرہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپان بزدار نے خود بھی پسٹل سے فائرنگ پریکٹیس کی وزیر اعلیٰ کا اٹیپٹا سیکریٹریٹ کا بھی دورہ شجرکاری موہن کے تحت لان میں پودا لگایا جہر ٹاؤن میں چھ سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کا واقعہ چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی متاثرہ بچی کے گھر آمد سارا احمد نے لوائکین سے ملاقات انصاف راہم کرنے کی دیانی کرائی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا عدالتوں سے سخص زادلوائیں گے سارا احمد کی والدین سے بچوں کو اکیلہ نہ چھوڑنے کی اپی بغیر بتائے مدرسے سے چھوٹی کیوں کی کچھا جیل روڈ پر مسجد کی کاری کا تیرہ سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد بچے کے جسم پر زخم پڑ گئے کوٹ لگ پر پولیس کی اہم کاروائی کاری کو گرفتار کر لیا ملزم نے تدائی تفتیش میں بچے پر تشدد کا اطراف کر لیا ملاوٹی دودھ مافیا کے نئے حرب ناکام پنجاب فوڈ آثارٹی کی جوہر ٹاؤن میں بڑی کاروائی پانی اور پاودر کی ملاوٹ سے دودھ کی مقدار بڑھانے والا مافیا پکڑا گیا لی جی فوڈ آثارٹی رفاقت علی نسوانہ کہتے ہیں ایکسپو سینٹر کے پاس جھگیوں میں چھپ کر دودھ کا گاڑا کرنے کے لیے ملاوٹ کی جاتی تھی پنجاب فوڈ آثارٹی نے ریکی کر کے صحیح دشپن مافیا کے نئے حربے کو بینکاب کیا شہن میں ٹرافک مسائل کے حل کے لیے ہم فیصلہ الڈی اے نے شہن میں دو نئے سگنل فری کوریڈور کا پلان بنا لیا سگنل فری کوریڈور کے ذریعے میٹرو بس اور اورنٹین کو مصنی کیا جائے گا کھڑک سٹاپ سے شاک چاک تک سگنل فری راستہ بنایا جائے گا سکی موڑ سے براستہ بھیکے وال موڑ گل بگ تک فری سگنل کوریڈور بنے گا سگنل فری کوریڈور سے روزانہ دو لاکھ گاڑیوں اور موٹر سائکلیں مستفید ہوں گی انتظامیہ کی مبینہ غفلت کا مو بولتا ثبوت الحمرہ ہال کے قریب مال روڈ پر کئی فٹ گہرہ شگاف پڑ گیا مین روڈ پر شگاف کے باعث ہے گاڑیوں کی آمد و رفت میں پریشانی کا ثابتہ چند ماہ قبل گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے کھتائی کی گئی گلاب دیوی اسپتال انڈر پاس کے تعمیر کا معاملہ میٹرو بس کوریڈور کے ساتھ پہلے انڈر پاس کی تعمیر کا کام جاری پھر اسپور روڈ پر تین لین پر مشتمل انڈر پاس بنایا جائے گا ڈی جی ایل ڈی اے کا سائٹ کا دورہ فائلز کی بچھائی سمیت دیگر تعمیراتی کاموں کا جائزہ فوجداری مقدمات کے چلان میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں کیو جسس لاہور ہائی کوٹ نے نوٹس لے لیا تمام فوجداری مقدمات کے چلان مکررہ مدت میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی چلان میں تاخیر فیر ٹرائل اور شہادتوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کوئی مثل چلان کسی عدالتی اہلکار کے غیر ضروری قبضہ میں نہ رہے علاقہ مجد سٹیٹ مقدمہ کے اندراج سے لے کر چلان تک مکمل جسٹر بنائے صوبہ بھر کے ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا مانسون کے رنگ نرالے بارش برسانے والے نئے سسٹم کی لاہور میں انٹری آج رات اور کل تیز بارشوں کی پیش گوئی میک پہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا سلسلہ جاری تیس جولائی تک سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے اور لاہور کے انیس سالہ شہروز کاشر کا عزاز کیٹو سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پہ ماہ بن گئے گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے بھی کیٹو پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا ٹیم میں علی دورانی، یوسف، حسن، مشتاق اور عردکی وہ شامل ہیں شہروز نے دو ماہ قبل ماؤنٹ ایفرس کو سر کیا تھا